گزنوی کی محبت کا خمار ابھی اترا نہیں ایک بار پھر لیکن لگتا ہے دعا جو ہے وہ دینجر میں ہے اس کی زندگی جو ہے مشکلات میں ایک بار پھر گھنے لگی ہے اور ایسا نہ ہو کہ اپنی بیوکوفی کی وجہ سے وہ ایک بار پھر زنیرہ کے چنگل میں پھرس جائے اچھی ہاں ریسنٹ اپیسوڈ جانس آر کی ہم نے دیکھی اور اس میں یہ دیکھنے گونہ اثر آیا کہ بھائی اب جو ہے زنیرہ تک پہنچ گئی ہے کشمالہ اور کشمالہ جو ہے وہ فل فلیس ریڈی ہے دعا کو نوشرمہ کی زندگی سے نکالنے کے لئے وہ اب برداشت نہیں کر پائے گی مطلب اسے اتنا سنایا اتنی اس کو دھمکی دے کے گیا وہ لیکن اس کے بوجود نوشرمہ کی زندگی میں وہ دعا کو برداشت نہیں کر رہی ہے جس کی وجہ سے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ بھائی اب جو ہے وہ دعا کو اسی جگہ بھیجھ دی جہاں سے نوشرمہ سکول آیا ہے اور اس کے لئے اس نے زنیرہ سے ہاتھ ملا دیا ہے مطلب اس نے زنیرہ کو کلیرلی کہا ہے کہ میں تمہیں جتنی رقم مانگو گی دھوں گی بس تم نوشرمہ کی زندگی سے دعا کو نکال دو تو اس کا مطلب ہے کہ اگر دعا کو نکالنا ہے تو اس کو زنیرہ کو چال چلنے پڑے گی اور زنیرہ نے اپنا چال چلنا سٹارٹ کر دیا پر سوچنے کی بات ہے نا کہاں کشمالہ اور اس نے اس طریقے سے زنیرہ کا نمبر حاصل کیا ہے اور زنیرہ کا نمبر حاصل کر گی کشمالہ نے اس کو فون کھڑکا دیا کیا بات ہے بھائی بڑی بات ہے مطلب ایک امیلی کی اتنی عزت دار بہو ہو گئے جس پر اس کے سسر کو بہت زیادہ فخر ہے وہ ایسی لوگوں سے بات کر رہی ہے مطلب وہ کلیلی کہتے ہیں کہ تم دعا سے پھر جتنا مرضی ہے پیسہ کماؤ جتنا چاہے جس طرح چاہے تم اسے استعمال کر سکتی ہو کیونکہ اگر وہ نوشنوہ کی زندگی سے نکل جائے گی تو کہاں جائے گی دعا آئے گی تو وہ تمہارے پاس ہی نا تو مطلب سیریس تھی کشمالہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے یا کیا ہے وہ دعا کو ہر حال میں تباہ برباد کرنا چاہتی ہے دوسری طرح زونیرا جو ہے وہ باقاہدہ دعا کو فون کرتی ہے پہلے تو اس کے پاس فون نہیں ت اس کو چلانا نہیں آتا تھا سائلنٹ کرنا نہیں آتا تھا دعا کو اب جو ہے وہ دعا کو سائلنٹ کرنا بھی آ گیا اور فون بھی چلانا آ گیا کیا بات ہے اور مزید کی بات ہے کہ اس کے پاس دعا کا نیا نمبر بھی آ گیا بچہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنی آسانی سے تو دعا کا نمبر نہیں آ سکتا اس کے پاس نہ کیونکہ لاسٹرم رومی کی بات ہوئی وہ بھی اس کے گھر کے فون پر ہوئی تھی تب بھی اس کے پاس فون نہیں تھا دعا کے پاس اور اب جو ہے سیم سچویشن ہے کہ اب دعا نے فون لیا تو دعا کے فون نمبر بھی آگیا اور اس نے کلیرلی اس کو فون دیا اور ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے دعا کی بات جو ہے زنیرہ کی باتوں میں آ جائے کیونکہ جس طریقے سے زنیرہ نے اسے بولا ہے کہ ٹھیک ہے تم بس میرا ایک کام کر دو کہ وہ سرکار سے جا کے مل لو کیونکہ جس بندے کو تم نے زخمی کیا ہے وہ بندہ مجھے پریشان کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے ملو جس کو وہ اسے سناتی ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہوں مجھ سے لیکن ایسا لگتا ہے کہ زنیرہ دعا کو درانے میں کامیاب ہو جائے گی کیونکہ دعا کو یہ تو بتا ہے کہ اس نے اس بندے کو زخمی کیا تھا وہ پاک صاف ہے لیکن کیا اس چیز کا ہمارے نو شرمہ کو پتا ہے کہ بھائی اس سے پہلے سائن کے پاس گئی تھی وہ کیونکہ زنیرہ نے کلیرلی بولا ہے کہ سائن کو بتا ہے کہ تمہاری شادی ہو چکی اور کہاں شادی ہوئی ہے یہ بھی وہ جانتا ہے تو مطلب دعا کی زندگی اب اور مشکلات میں پھسنے جا رہے گی ہے اور ایسی مشکلات میں جس کا حل اگر وہ نو شرمہ کے ساتھ ملکہ نہیں نکالے گی تو وہ باقاعدہ اور زیادہ اس مصیبت میں پھستی جائے گی تو اس کو چاہیے کہ بھائی وہ شرمہ کو بتا دے اور انفورشنیٹ نے اس نے سکپ کر دیا ہے جو بہت بڑی بے وکوفی کی ہے اب اسے سوچنا چاہیے کہ بھائی اتنا بڑا بندہ اتنی پاور والا جو زنیرہ کو آنکھیں دکھا سکتا ہے وہ مجھے پروٹیکٹ کر سکتا ہے بھائی یہاں زنیرہ نے دعا کو دو چار دھمکیاں کیا دیں وہ کلیرلی اس کی باتوں میں آگے گیا اور آنے کے بعد وہ چھپا بھی رہی ہے جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو بتا دینا چاہیے تھا کہ بھائی مجھے زنیرہ نے فون کیا ہے وہ اس طرح سے مجھے تھمکی دے رہے گیا جب ساری پاور ساری ہر چیز نوشیرمہ نے دعا کو دے دی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس چیز کو یوٹیلائز کریں بہت ایسا نگ لینا کہ وہ اس چیز کو یوٹیلائز کرنے میں کامیاب ہو سکے گی بہت یہ تو دہ ہے کہ بھائی کشمالہ جو ہے وہ زنیرہ کے ساتھ مل کے ہر حال میں دعا کو نوشیرمہ کے زندگی سے نکالنا چاہتی ہے دوسری طرف ہمارے سرفراہ صاحب کو بھی جوب مل چکے اور کہاں جوب ملی ارے بھائی واہ جوب ملی تو نوشیرمہ کے آفس میں اتنے بڑے بسنسمن کے آفس میں اس کو جوب کس نے دے دی کیسے دے دی بینا انٹرویو کے دے دی گیا لیکن سچ میں اتنا نکارہ نکھٹو بندہ جو اتھو بھی نہیں سکتا تھا لاشتہ بھی دو بجے اٹھ کے کہہ رہا ہے جسے صرف اپی بیوی دھمکیاں دینے اور سوڈایوز کی بات سنانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے وہ بندہ جو ہے وہ نوشیرمہ کے آفس میں جوب کر رہا ہے کیا بات ہے تو یہ بات تو ایک تیہ ہو گئی ہے دوسری چیز ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ دعا جو ہے جب کہہ رہے ہیں وہ بھول ہو جاتی ہے گھر میں تو نوشیرمہ کے آفس میں وہ جائے گی یہ بھی ایک بہت سیچویشن ہوگی کہ پہلے ہم سوچے تھے کہ آخر صرف راز اس کے سامنے کیسے آئے گا بہت اب لگ رہا ہے کہ صرف راز اس کے سامنے آنا آسان ہو جائے گا اور تب ہی تو دعا جو ہے وہ صرف راز کو دیکھ پائے گی کیونکہ ابھی ریسنٹ اپیسوڈ میں اس کی ملاقات اپنی اس پرانی دوستی بھی ہوتی جو اتنے دھڑے سے گئے رہی تھی کہ بھائی کیا بات ہے جب تم جو ہو وہ اتنی آگے بڑھ چکی ہو بھاگی تو تم واقعی سے فراس کے ساتھ تھی یا کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہو تو مطلب اتنی وہ اس نے باتیں سنائی ہیں اس کو کہ اپنے باباک کا موں کالا کر کے تم گھر سے بھاگ گئی اور اتنا لمبا ہاتھ مال لیا کہ تم اتنی بڑی گاریوں میں گھون رہی ہو تو بھائی وہ بڑی گاریوں میں گھونے چھوٹی گاریوں میں گھونے تمہیں کیا تکلیف ہے تم ان سے برداش نہیں ہے مطلب اس کی دونس کو سمجھ نہیں آرہا کہ دعا نے ہاتھ کیسے مار لیا لیکن دعا نے بھی صحیح ٹائپ پر سنا دیا ہے اس کو لیکن یہ بات تو تہہ ہے کہ دعا بھی بچاری پریشان ہو گئی ہے لیکن ان دولہ کی ملاقات سب سے زیادہ انٹریسٹنگ ہوگی سرفراز اور دعا کے ملاقات جب وہ ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے کیونکہ وہ بھی تو ملاقات ہے جس کا سب کو بہت بھی سبری سے انپردار ہے کیسے جب سرفراز دیکھے گا کہ دعا اس آفیس میں کام کر رہی ہے دعا ایک ہیڈ بن کے چاہے گی یا کیا بن کے چاہے گی کیونکہ وہ یہ دیکھ کے حیرام تو ہو گئی اور دیکھتے ہیں آگے سے دعا کا کیا رسپونس ہوگا کیسے وہ اسے سپورٹ کرے گی کیا اس کی ہیلپ کر سکے گی مطلب اپنا لیوینج لینے میں یہ چیزیں اس کی ہیلپ کریں گی یا نہیں کریں گی کہ وہ سرفراز کو اپنے کچھ نہ کچھ تو کرے گی اب ایسا بھی نہیں کہ وہ سرفراز کو اتنی ہنسانی سے چھوڑ دے گی کیونکہ سرفراز ابھی بھی فضا بچاری کو اتنی دھنکیاں دیتا ہے اتنا کچھ سناتا ہے ایمن کہ اس نے بھی کہہ بھی دیا ہے کہ اسے ڈاگواز چاہیے اسے اپنا بہرہ بچہ نہیں چاہیے اتنی باتیں اس نے سنائی ہے اس بچاری کو اور وہ چپ چاہ سنتی رہی ہے ایسے بندوں کو جو ہے کیا بولے بندوں نیگریف کریکٹر ہے کریکٹر تو اس کا نیگریف بھی رہنا ہے بہت اچھا جا رہا ہے اسی لئے تھی زیادہ ٹریڈنگ پر چھا چکا ہے کہ ایمنہ پورے ہفتے ہی ہم سمجھیں کہ اس ڈراما کی ہر اپیسوڈ کا ریویو دیکھتے آ رہے ہیں سو ہفلی آپ کو اس اپیسوڈ کا ریویو یعنی جان اصار اپیسوڈ ٹرینٹی تری کا ریویو پسند آیا ہوگا ہم آپ کو پرومو کی ریویو بھی دیں گے ٹرینٹی فورت اپیسوڈ کا ریو تب تک اپنا بہت حال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہمارے چینل کے ضرور سبسکراب کیجئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ